موسیقی 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 لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آج اس طریقے سے اس نام کو بدلنے کی پرکریہ جس تیزی سے کی جا رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا اس کا فارمنٹ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے اگر لیا گیا ہے تو پھر دیویجنل کمیشنر آفیس کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ستائیس مارچ تک جو جو بھی اوبجیکشن لینا چاہتا ہے وہ اوبجیکشن دال سکتا ہے دیویجنل کمیشنر آفیس کے اندر تو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو پرکریہ اے سے لے کے زیڈ تک ہونی چاہیے تھی وہ اب سرکار کے دباؤ کے چلتے ہوئے زیڈ سے لے کے اے کی طرف الٹی گنگا بہرے ہی ہے ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اس کا ویروت کروں ایک بات میں صاف طریقے سے بتانا چاہتا ہوں اور میں بار بار یہ بات کہتے ہوئے آیا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کر منتی ہے منتی ہے کہ اس کو کسی ایک جات کا مدہ مت سمجھئے گا یہاں پر کچھ میڈیا والے کچھ راجنیتک پکش اسے ہندو مسلمان کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سپشت طریقے سے کہتا ہوں میں اور میری پارٹی چطرپتی شیواجی مہاراج ہو چطرپتی سنبھاجی مہاراج ہو پھولے شاہو امبیٹ کر ہو ہم سبھی مہا پرشوں کا عدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اگر میں اس شہر کو چطرپتی سنبھاجی نگر کا ویروت کر رہا ہوں تو اس کا کہیں پر بھی یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے نہیں نکالا جانا چاہیے کہ میں چطرپتی سنبھاجی مہاراج کا ویروت کر رہا ہوں میں اپنے شہر کی پرانی پہچان اور اینگاباد جو ایک اعتحاسک شہر ہے پورے دنیا بھر میں جکرسد ہے اس کا نام ویسے ہی رکھا جانا چاہیے یہ میری سونچ ہے یہ میری مانگ ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھی مانگ ہے میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی کچھ بھی کریے گا لیکن نورنگاباد کا نام جانے مت دیجئے گا میں کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیے سامنے تو وہ کسی نہ کسی بات سے کبھی ڈر رہے ہیں کئی خبرہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر نے ایک سمیدھان جو ہمیں دیا ہے اس میں مجھے یہ اختیار ہے کہ میں سرکار کے فیصلوں کا ویرود کر سکتا ہوں میرے لوگتنطر کے عدی کار کا استعمال کرتے ہوئے اسی لئے اس کا استعمال کرتے ہوئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیٹرڈے کے دن یعنی پرسوں سے ہم لوگ جلہ عدی کاری دفتر کے سامنے ڈسٹرک کاریکٹر آفیس کے سامنے ہم ایک انڈیفنیٹ دھرنا اندولن کے شروعات کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ کسی راجنیتک پکش کے بینر کے انڈر نہیں ہو رہا ہے یقیناً میری راجنیتک پکش جو ہے اس کے بینر کے انڈر بھی نہیں ہو رہا ہے ہم سبھی لوگ جو اورنگ آباد سے محبت کرتے ہیں اورنگ آباد کو پسند کرتے ہیں اورنگ آباد کی شنافت اس کی پہچان ختم نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں میں سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ویرنتی کرنا چاہوں گا کہ اس انڈولن کے اندر شامل رہی ہے آپ کو آواز اٹھانا بہت ضروری ہے آپ خاموش بیٹھے ہیں اس لئے سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو چاہے وہ جنتہ کو خبول کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے من میں یہ ہے کہ اورنگ آباد کا نام رہنا چاہیے تو آپ کو اپنی ناراضگی جتانا پڑے گا آپ کو سڑک کے اوپر اترنا پڑے گا اور یہ صرف ہمارے انڈولن کی ایک شروعات ہے انڈیفنیٹ طریقے سے دن اور رات وہاں پر آنڈولن چلتا رہے گا پیسپل طریقے سے شانتی پرن طریقے سے ہم یہ آنڈولن کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس لئے پریشانسان اور پولیس کو بھی ہم انورت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم یہ پروٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور ہم کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اورنگ آباد کی جنتہ جو اورنگ آباد کا نام چاہتی ہے انہوں نے اس آنڈولن کے اندر شامل ہونا چاہیے ہم نے اس کے لئے پہلے بھی ایک اورنگ آباد نامانتر کروٹی سمیتی ویروت کروٹی سمیتی ہم نے بنائی تھی اسی کے تحت یہ آنڈولن کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں تو جتنے بھی سنگٹن ہے وہ سنگٹن لکھت طور کے اپنا پارٹیسپیشن یا اپنا سپورٹ ہم کو دے سکتے ہیں اپنا لٹر ایکسٹینڈ کر کے میں کچھ انڈسٹری کے لوگوں سے ملا تھا وہ انڈسٹری کے لوگوں نے بھی مجھ سے عنورت کیا ہے کہ دیکھیں انڈسٹری کے لئے بہت غلط میسج جاتا ہے سی ایم آئے جو ہے انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی ہے اورنگ آباد کے اوپر دوبارہ یہ پوری پرکریا کرنی پڑتی ہے اور اگر نام چینج ہو جائے گا تو وہ لوگ آج جو بہت خوش ہو رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ اگر تمہارا پاسپورٹ ہے تو تمہارا پاسپورٹ بدلنا پڑے گا سرکار کوئی مدد نہیں کرنے والی ہے لائن میں تمہیں ہی لگنا پڑے گا آدھار کارڈ بدلنا پڑے گا تمہارا لائسنس بدلنا پڑے گا تمہارا پین کارڈ بدلنا پڑے گا جتنے ڈاکومنٹس ہیں یہ پورے ڈاکومنٹس تمہیں بدلنا پڑے گا اور سرکار تمہاری مدد کرنے کے لئے یا تمہیں پیسہ دینے کے لیے نہیں آئے گی تمہیں اپنا جیب کا پیسہ خرج کر کے لائن میں لگ کے پھر تمام وہ پوری پرکریہ کو مکمل کرنا ہوگا تو اسی لیے ہم آندولن کے شروعات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیٹرڈی کے دن وہاں پہ ہم لوگ پینڈال لگائیں گے اور وہاں پہ جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ آئے اس آندولن کے اندر ہمارا ساتھ دیں چار مارچ سے یہ آندولن کے شروعات ہونے کے لیے جا رہی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ انڈیفنیٹ مطلب کتنے دن اور کتنے مہنوں تک یہ چلتا رہے گا میں تمام اورنگ آباد کی جنتہ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جاتی دھرام مذہب راجنیتی پاکش آپ کی آئیڈیالوجی سب کو در کنار کرتے ہوئے ہمارے اورنگ آباد کو بچانے کے لیے آئیے کلیکٹر آفیس کے سامنے کسی بھی وقت آئیے اور اس مانگ کو آپ پوری طریقے سے ہمارا سمرتن دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں پورا بشواس ہے بہت بہت دھرنیواد Thank you very much